اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ٹریفک سارجنٹ کو کس بات کا انعام دیا جا رہا ہے بلکل انعام اسی بات کا دیا جاتا ہے جب اچھا کام کیا جائے اچھائی کا کام کریں گے تو انعام ملے گا زیہاں ناظرین آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس تصویر کو آپ نے انعام لیتے ہوئے شخص کو دیکھا ہے یہ وہی شخص ہے اسے اس بات کا انعام دیا گیا ہے کہ اس نے ایک معذور شخص کی مدد کی ناظرین کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ویڈیو جس میں سندھ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار مظہر قدوسی جو کے رنجنی پلازا ہوتل سگنل پر اپنے فریز انجام دے رہا تھا قدوسی صاحب نے ایک معذور شخص کو جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے دیکھا اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر سڑک کے دوسرے کنارے پر چھوڑایا ڈی آئی جی ٹریفک جوید علی مہار نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے چوبیس اگست کو کانسٹیبل مظہر قدوسی کی ہمدردی پر کاوش پر ان کو تعریفی شیل کے ساتھ انعام دیا فخر ہے ہمیں قوم کے اس جانباز مجہد پر اللہ پاک روز محشر عجر عظیم عطا فرمائے اس جوان کو ناظرین ہمیں ضرور اچھائی کی ترغیب دینے کے لیے ہمیں اچھائی کو عام کرنا چاہیے ویسے تو ہم پولیس کے تشدد کی ویڈیوز عام کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پولیس بلکل خراب ہے اور اس کا بھیانک چہرہ سامنے لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پولیس والے اہلکار ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی جب اچھائی ہوتی ہے تو ہمیں بھرپور انداز میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی تعریف کرنی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ ایندہ اور بھی لوگ دیکھیں ان کے دل میں اس چیز کی حسرت پیدا ہو کہ ہم بھی اچھا کام کریں ہماری بھی اس طرح تعریف ہو ہمیں بھی تعریفی ازنات ملے لوگوں کی طرف سے شاباش ملے محبت ملے دل سے ان کو قدر ملے ان کی تعریفیں ہوں سب ان کو سوشل میڈیا پر عام زنگی میں ان کی اچھائی پر ان کو یاد کریں تو ناظرین ہم کیوں ایسا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو پولیس کی اچھائی ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں برا کرتی ہے پولیس ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ بھی سے گزارش آئے کہ آپ کو جہاں بھی اس طرح کی اچھائی ملے اسے ضرور اپنے سوشل میڈیا پر ویرل کریں موسیقی